نمسکار آداب دوستوں آپ کے ساتھ میں ہوں فراز اور چینل ہے فلمی فراز آج کچھ گیت یاد آ رہے ہیں بازی کسی نے پیار کی جیتی یا ہار دی تیرا کام ہے جلنا پروانے میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں یقینا یہ سارے گیت رفی صاحب کی آواز میں ہیں اور جس ایکٹر پر انہیں پکچی رائز کیا گیا ہے وہ ہے راج کپور صاحب راج کپور صاحب مکیش جی کے آواز لیتے تھے یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن دوستوں رفی صاحب نے بھی راج کپور صاحب کے لیے کافی گیت گاہیں تقریباً تیس پیتیس گیت اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ سانگز الگ ہیں اور وہ گیت الگ ہیں جو راج کپور صاحب کی فلموں میں یوز کیے گا ہے جیسے کی سنگم کا گیت یہ میرا پریم پتر پڑکا ہے یہ شری 420 کا گیت رفی صاحب جب راج کپور کے لیے گیت گاتے ہیں دوستاد میں تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ آواز بری لگ رہی ہے مکیش جی بہت اچھا گاتے تھے لیکن اگر شمی کپور کے لیے کوئی اور گاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ جم نہیں رہی لیکن جب ہم نے غور سے دیکھا ان گیتوں کو چاہے وہ انداز کا گیت ہو دوستاد نظرانہ ایک دل سوف سانے تو رفی صاحب کی آواز بھی جمتی ہے یہی رفی صاحبی خاصیت تھی حال دل مجھ سے حال دل مجھ سے نہ پوچھو میری نا سام ہے جلنا پروانے چاہے شما جلے یا نا چلے جانا تم دور پڑے شاوک سے ہو دور رہائے میرا دل مجھے آج کسی نے پیار کی جیتے لیے پھر کس کے لیے آج میں جیتا ہی رہا ہوں راز دل کے تو نگاہوں سے عدا ہوتے ہیں جو جل مرتے ہیں دیانے میرے دل کو چُرا کر جاؤں گے تو جا نہیں ماؤں گے را تا 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 مرلی کا نا تا میرے دل کو چُرا کر جاؤں گے تو جا نہیں ماؤں گے دوستو امر پریم میں گیت گیا رفی صاحب نے انداز میں گیا انداز میں دلپ کمار صاحب کیلئے مکیش جی نے گیا امر میں گیا کئی فلموں میں گیا رفی صاحب نے کئی فلموں میں گیا پاپی میں گیا دو استاد میں تو سارے ہی گیت گیا کچھ قصے بھی ہیں کہ دو استاد میں راج کپور صاحب چاہتے تھے کہ مکیش جی گائیں ان کی جو فلموں ہوتی تھی پروڈکشن کی آرکے کی اس میں تو مکیش جی ہی گاتے تھے لیکن جو بیک گراؤنڈ سونگز ہوتے تھے جو سچویشن کے حساب سے چاہے برسات ہو آوارہ ہو اس میں سنگام ہو اس میں وہ رفی صاحب کی آفاس کو لیتے تھے لیکن دوسرے پروڈکشن ہاؤز میں کوئی ان کی سنتا کبھی کوئی نہیں سنتا اسی طرح سے دو استاد میں ہوا نائنٹین ففٹی نائن میں اوپی نے یہاں آلگائے کہ میں نے جو دھونے بنائی اور رفی کو نظر میں رکھ کے پوری بنائی ہیں تو آخر میں راجکوپر صاحب کو ماننا پڑا اور اس کے سارے گئے رفی صاحب نے گائے اور بعد میں راج کپور صاحب نے ہی مانا کہ مجھ پر رفی صاحب کی بھی آواز بھی جمتی ہے راج کپور صاحب رفی صاحب کو بہت پسند کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ کوئی پسند نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ پرتوی راج کپور صاحب بہت پسند کرتے تھے لیٹر لکھا تھا رفی صاحب کی عزت میں انہوں نے بردھرے کے فوٹوز ہیں اگر آپ دیکھیں تو رفی صاحب نے بھی سب کے لیے گایا پرتوی راج جی کے لیے راج کپور شمی کپور ششی کپور ہم جانتے ہیں یہاں تک کہ رشی کپور اندر کپور اور رفی صاحب اگر زندہ رہتے ہیں تو شاید راج کپور صاحب کے بہتے کے لیے بھی گا دیتے ہیں کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ شاروخ خان سلمان خان آمیر خان بہت بڑے ایکٹر یہ رہے لیکن اگر رفی صاحب کی آواز ان کو ملتی تو یہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں خیر راج کپور صاحب پہ آتے ہیں دوستو تو جو گیت راج کپور صاحب کے لیے رفی صاحب گا رہے تھے وہ بیچ بیچ میں فلمز آ رہی تھیں ففٹیز میں ففٹیز میں ہم جانتے ہیں اور دوستاد میں تو سارے ہی گیت گائے تین ایسی سیچویشنز آئیں جس میں راج کپور صاحب چاہتے تھے کہ مکیش جی گائیں کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ہی بہتر گاتے ہیں اور ایسا تھا بھی لیکن کچھ ایسے گیت آئے جیسے دوستاد میں میں نے آپ کو بتایا اوپین ایئر صاحب نے کہا نہیں رفی گائیں گے اب چھلیا کا جو گیت ہے چھلیا کا جو گیت اس میں کلیان جی آنن جی کا سنگیت ہے گلی گلی جو اس میں گیت ہے آخر میں وہ رفی صاحب کی آواز میں ہیں کلیان جی آنن جی بھی مکیش جی کو زیادہ پریفرنس دیتے تھے یہ ہم جانتے ہیں لیکن چھلیا کے پریڈیوسر ڈیریکٹر نہیں مانے وہ رفی صاحب کے شہدائی تھے تو انہوں نے کہا یہ گانا تھوڑا ٹف بھی ہے تو یہ رفی صاحب ہی گائیں گے کلیان جی آنن جی نے بہت منع کیا راج کپور نے بھی لیکن پھر وہ گیت رفی صاحب نے گایا اور وہ بڑا مشور ہوا اور وہ تھوڑا مشکل گیت بھی ہے رفی صاحب آسانی سے گادیا کرتے تھے تو چھلیا کا یہ گیت بڑا مقبول ہوا دوستوں گلی گلی جو آپ نے سنا ہوگا فلم نظرانہ رفی صاحب بھی رفی صاحب کے شہدائی تھے کئی بار بی آر چوپڑا کہ جب نہیں بنتی تھی رفی صاحب سے تو بھی رفی صاحب وقت میں لے کے آگا ہے رفی صاحب کو کہ یہ ٹائٹل سنگ تو رفی صاحب ہی گا سکتے ہیں وہ ہی انصاف کریں گے وقت سے دن ہو رہا یہی نظرانہ میں ہوا رفی صاحب کا سنگیت تھا اور مکیش جی گا رہے تھے اس میں بہت اچھے اچھے جگیتیں نظرانہ فلم میں ویجنتی مالا اور رفی صاحب لیکن جو ٹائٹل سنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جو شیئر ہے پہلے جاتے جاتے ہی نظرانہ دیا جاتا ہے بازی کسی نے پیار کی پڑا سب سے مشہور گیت ہوا یہ ہے رفی صاحب کے لئے مجھے اسے لگتا ہے رفی صاحب کا تو رفی صاحب نے گایا حالکہ رفی صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کوئی بات وہی تھی کہ آواز بدلتی ہے تو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا لیکن یہ گیت بہت مشہور ہوا رفی صاحب نے کہا رفی صاحب سے کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے اس گیت کو رفی صاحب گا سکتے ہیں آپ نے بڑا انصاف کیا یہی ایک دل سو افتانہ میں ہوا تم ہی تم ہو میرے جیون میں کوشش کی ڈوئٹ کی کہ ایک ڈوئٹ بنایا جائے رفی صاحب کی آواز میں کیونکہ نئی نئی کوشش سنگیتکار کرتے رہتے تھے اور یہ گانا بھی بڑا مقبول ہوا یہ اس دور کی بات ہے جب راج کپور سنگم بھی منا رہے تھے اب سنگم میں کیا ہوا کہ راجندر کمار تو رفی صاحب کی آواز لیتے تھے یہ میرا پرم پتر پڑھ کر رفی صاحب نے گایا بھی ہے لیکن ایک سچویشن ایسی ہے ہر دل جو پیار کرے گا اس میں مہندر کپور کی آواز لینی پڑی راجندر کمار کے لیے کیونکہ وہ روائلٹی کا ایشو چل رہا تھا لتا جی اور رفی صاحب کے بیچ میں لیکن جب سولو کا وقت آیا تو راجندر کمار نے راج کپور سے کہا دوست بھی تھے راجندر کمار اور راج کپور بہت گہر ہیں ہم جانتے ہیں تو پھر رفی صاحب نے گایا اور وہ راج کپور کی فلموں میں رفی صاحب کا سب سے مشہور گی تھے مجھے ایسا لگتا ہے اس کے بعد پھر میرا نام جوکر میں جو کافی سالوں سے بن رہی تھی ہیر رفی صاحب نے گائی ہے وہ آپ نے سنی ہوگی وہ ہیر کو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفی صاحب ہی گا سکتے تھے اور وہ گائی ہے دوستوں یہاں تک کہ مجھے ذہن مارا ہے پرتفی راج کپور جی اور وینہ جی پر ایک بھانگلا بھالا اچھا پتیرا اسے رفی صاحب نے آشا جی نے گایا ہے تو راج کپور کے والد کے لیے بھی گایا اور بعد میں ریشی کپور کے لیے تو گائی ہے رفی صاحب نے ریشی کپور بہت پسند کرتے تھے لینا مجنو اور کارز فیلم ہم جانتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں تو راج کپور صاحب کے لیے رفی صاحب نے بہت گیت گائیں یہ بات آتے ہوئے کہ انہوں نے نہیں گائیں تو بھی تیس پی تیس گیت دوستوں کم نہیں ہوتے اور پاری بارک سمبند کیسے تھے ان لوگوں کے اگر ہم اس پر آپ سے بات کریں تو جو فوٹرگرافز دیکھتے ہیں رفی صاحب کے راج کپور صاحب کے ساتھ بہت سارے ہیں رفی صاحب کے بیٹے کی شادی میں راج کپور نظر آتے ہیں شمی کپور کے ساتھ رفی صاحب کا برث دے سیلیبریٹ کرتے ہیں پرتوی راج کپور صاحب تو کپور خاندان اور رفی صاحب کے تعلقات بڑے گہرے تھے صرف راج کپور رفی صاحب کی آواز اس لیے نہیں لیتے تھے کیونکہ ان کی آواز سیٹ ہو گئی تھی مکیش جی کے اس میں حالکہ مند نے بھی گایا ان کے لیے تلت محمود صاحب نے بھی گایا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی رائیولری ہو کہ نہیں لینا مجھے رفی صاحب کی آواز بس کیونکہ وہ شومین تھے وہ پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے تو پرفیکٹ کرتے تھے کام تو انہوں نے مکیش جی کی آواز کو جوڑ لیا اور مکیش جی نے بہت اچھے گیت گایا لیکن رفی صاحب نے بھی ایسا نہیں کہ ایک دو گیت گایا میں نے آپ کو پتا ہے تیس پی تیس گیت گایا ان کی فلموں میں تو خرگائے ہیں جو الگ الگ سیچویشنز ہوا کرتی تھیں گلی گلی سیتا روئے آج میرے دیس میں سیتا دے تم ہی تم ہو میرے جیون میں پھولی پھول ہے صد پہیر تجھ پہ ہم فقیر سیتا دے دور تلت جو پھری بدراد کی گلی وقت سیتا دے کی رام دکھا آج نئے بھیس میں آج نئے تُسے دل کا چین ہے تُمہیں سے ہے پراہ عشق ہے تو کہہ دو دنیا سے دیکھتا لے جا بھرکا بھرکا لڑکا لڑکا تو دوستو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا جس میں ہم نے کوشش کی کیسا ایسوسیشن رہا محمد رفی صاحب اور راج کپور جھی کا امید ہے ہمیں کہ آپ کو یہ کاری کرم پسند آیا ہوگا اور ہمیں آپ بتائیے کوئی گیت جو چھوٹ گیا ہو وہ فلم جو بڑا مشہور ہوا ہو راج کپور صاحب کیلئے رفی صاحب نے گایا ہو تو آج اس کاری کرم کو ہم یہیں سمپن کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقعت کریں گے تب تک کیلئے اپنے دوست فراس کو اجازت دیجئے اور چلتے چلتے آخر میں ایک بار ان دونوں مہان کلہکاروں کو ہم پھر سے سلام کرتے ہیں نمسکار خدا حافظ موسیقی